مہر دیکھ جی آپ کے مادھیم سے ماننیہ گرے منطری جی کو اور اس صدن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کیوں ایک بہت پورن بشہ ہے اور اس کے لیے ہم کو واپس 1947 پہ جانا پڑے گا جب بھارت کا بٹوارہ ہوا اور جن لوگوں نے اس کا سنتاب بھوگا ہے وہ اسے بٹوارہ نہیں کہتے اسے اجڑا کہتے جب یہ ویبھاجن ہوا اور راکھوں لاکھ لوگ میں ستھاپت ہوئے تو اس ویبھاجن سے دو ملک نکلے ایک اسلامی پاکستان اور دوسرا دھرم نرپیکش بھارت 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 شب کا ان لیک بھارت کے سمدھان میں ہے اور مانینیہ گرہ منتری جی نے یہ کہا تھا کہ آپ ٹوکا ٹوکی مت کریے بہت بہت پورن بشہ ہے تھوڑا دہریہ سے سنیے تو اجڑا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو ملک نکلے ایک اسلام ایک پاکستان اور ایک دھرم نرپیکش بھارت اور جمہو کشمیر میں جس میں مسلمان سمدائے کے لوگ زیادہ تھے انہوں نے پاکستان جانا مناسب نہیں سمجھا انہوں نے جو بھارت کی دھرم نرپیکش سوچ تھی اس دھرم نرپیکش سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کا نڑنے کیا اس کے لئے جمہو کشمیر بھارت کے لئے ایک بہت ہی مہت پورن بشہ ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو پرستیتیاں جمہو کشمیر میں اتپن ہیں جو پرستیتیاں جن کے کارن راشترپتی ساشن کی عبدی بڑھانی ضروری سمجھی گئی اس کو بھی ایک پریپیکش میں دیکھنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اتحاس میں پیچھے جائیں مجھے یاد آرہا ہے کہ یہ 1990 بھارت میں سورگیہ پردھان منتری وشونات پرطاب سنگھ جی کی سرکار تھی اس سرکار کو سمرتن بھارتی جنتہ پارٹی کا تھا اس سرکار کو سمرتن کچھ ہمارے وامپنتی ساتھیوں کا تھا اور وہ سمجھ تھا جب جمہو کشمیر کی پریسطی بگڑنی شروع ہوئی اور مجھے ابھی بھی یاد ہے میں چھاترہ اندولن سے جڑا ہوا تھا بھارتی راشتے چھاتر سنگھٹن کا نیتن تو کرتا تھا اور اسی صدن میں جو وپکش کے نیتہ تھے بھارت کے محروم پردھان منتری شریع راجی وغاندی انہوں نے نرنتر اور لگاتار سرکار کو چنوتی دی کہ جمہو کشمیر کی پریسطیہ خراب ہو رہی ہیں آپ ان پریسطیوں کا سنبھالنے کی کوشش کیجئے پریسطیہ نہیں سمجھ لی اور جمہو کشمیر میں راشترپتی شاشن لگ گیا گرہ منتری جی نے ذکر کیا کہ چھ سال تک وہاں پہ راشترپتی شاشن لگا رہا میں ماننیہ راشترپتی ماننیہ گرہ منتری جی کو آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پریسطیتی بھی گرہ منتری جی گرہ منتری جی سننے کی شمتہ رکھئے گرہ منتری جی نے کہا کہ چھ سال تک راشترپتی شاشن رہا میں آپ کے مادیم سے ماننیہ گرہ منتری جی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جمہو کشمیر میں پریسطیتیاں بگڑی یا اس سے پہلے پنجاب میں پریسطیتیاں بگڑی اس کے لیے نہ جمہو کشمیر کے لوگ ذمہ وار تھے نہ پنجاب کے لوگ ذمہ وار تھے اس کے لیے ذمہ وار تھا ہمارا پچھمی پڑوسی پاکستان جس کو دو حصوں میں ہم نے ویبھاجت کیا تھا انیس سو اکتر میں جب پوروی پاکستان کو الگ کر کے ایک سرکار نے شریمت اندرہ گاندی کی سرکار نے بنگلہ دیش کا نرمان کیا وہ قارن تھا کہ پاکستان نے پہلے پنجاب میں حق سکشیف کرنا شروع کیا اس کے بعد کشمیر میں حق سکشیف کرنا شروع کیا اور اگر پرستیتیاں ان دونوں پردیشوں میں بگڑی اس کی سیدھی سیدھی ذمہ واری پاکستان کی بنتی تھی اور پھر یہ ایک کانگریس کی سرکار تھی انیس سو اکانوے میں جب ایک کانگریس کی سرکار بنی اور ایک کانگریس کی سرکار تھی جس نے پرستیتی کو سنبھالا اور انیس سو چھانوے میں جمہو کشمیر میں عام چناؤ ہوئے عام چناؤ میں سرکار بنی لیشنل کانفرنس کی سرکار بنی اور وہ سرکار چھ سال تک چلی انیس سو چھانوے سے لے کر دو ہزار دو تک آپ نے نہیں کرائی تھے دیوگاڑو جنہیں کرائی تھے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا تھوڑا سا جانکاری اپنی ٹھیک کرنے کی ضرورت تھا آپ کو سو انیس سو چھانوے میں جمہو کشمیر میں چنا ہوئے لیشنل کانفرنس کی سرکار بنی اور دو ہزار دو تک وہ سرکار چلی دو ہزار دو میں جمہو کشمیر میں پھر دوبارہ چنا ہوئے اور وہاں کی جو پرستیتیاں تھی وہ سامان نے ہونی شروع ہو گئی انکول بننی شروع ہو گئی اور گھڑ بندن کی سرکار بنی پی ڈی پی اور کانگریس کی سرکار بنی دو ہزار دو میں جمہو اور کشمیر میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اپریل دو ہزار تین تھا بھارت کے پردھان منتری سورگیہ شریعتل بیہاری واجپائی تھے اور اپریل دو ہزار تین میں شریعتل بیہاری واجپائی سرنگر گئے اور انہوں نے سرنگر کے شیرے کشمیر سٹیڈیم میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ کشمیری لوگوں کے ساتھ انسانیت جمہوریت اور کشمیریت کے دائرے میں بات ہو گئی ایک بڑا دل بھارت کے پردھان منتری نے دکھایا اور اس کے بعد ایک چرچہ شروع ہوئی اور وہ چرچہ صرف کشمیر کے لوگوں کے ساتھ شروع نہیں ہوئی تھی اگر میری جانکاری صحیح ہے تو اس چرچہ میں حضب المجاہدین کے وقت اس سمیں جو ڈیپٹی کمانڈر تھے اگر میری یادداش ٹھیک ہے تو شاید مجید ڈار ان کا نام تھا ان کو پاکستان سے سیف پیسج لے کے بلایا گیا اور ان کے ساتھ بھارت کی سرکار نے بات چیت کی اس کے بعد کے اندر میں یو پی اے کی سرکار بنی اور جو پہل انڈی اے بھاجپا کی سرکار نے کی تھی جو شریعتل بیہاری بھاجپاہی جی نے کی تھی اس پہل کو ڈاکٹر منمون سنگھ جی کی سرکار نے آگے بڑھایا اور دو ہزار پانچ سے لے کر دو ہزار آٹھ تک وہ جمہو کشمیر میں وہ سنہری دور ہے جب آتنک وادی گتی ویدیا کم ہوئی سامانے جیون اور سہی ہوا اور ایک جو ڈر اور بھائے اور آسنک کا واتاورن تھا جمہو کشمیر میں اس کو ڈاکٹر منمون سنگھ کی سرکار یو پی اے کی سرکار کم کرنے میں سفل ہوئی دو ہزار آٹھ میں ضرور پرستیتیاں تھوڑی سی بگڑی پر اس کے بعد پھر عام چناؤں ہوا جمہو کشمیر میں اور اس عام چناؤں کے بعد پھر ایک انسی اور کانگریس کی اور اس سرکار نے جمہو کشمیر کو دو ہزار چودہ تک ایک پاردرشی ایک اکاؤنٹبل اور ایک اچھا ساشن دیا میرا یہ اتحاس بتانے کا تاتفریہ یہ ہے جگجی کہ جب دو ہزار چودہ میں ہم نے دیش کی باگدور چھوڑی اور یہاں پہ انڈی اے بھاجپا کی سرکار بنی اور وہاں پہ جمہو کشمیر میں چناؤں ہوئے جس چناؤں میں چو سٹھ پرتیشت سے زیادہ لوگوں نے بھاگ لیا تو ایک سامانے پردیش ایک سٹیبل پردیش ایک ایک پرگتی شیل پردیش ہم نے آتھ کو سنپس پر اس کے بعد جو جمہو کشمیر میں چناؤں ہوا چناؤں کا نتیجہ کچھ ایسا نہیں آیا کہ کسی کی اکیلے سرکار بن سکے کچھ سمیتک راشترپتی ساشن رہا اور اس کے بعد بھاجبہ نے پی ڈی پی کے ساتھ مل کر سرکار بنائی اور میں یہ بہت دکھ سے کہنا چاہتا ہوں مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے بات کہتے اور اگر آج جمہو کشمیر کی یہ پرستی ہے کہ ہم کو راشترپتی ساشن ہر چھے وہینے بڑھانا پڑ رہا ہے اس کی جو جڑے ہیں وہ بھاجبہ اور پی ڈی پی کا جو آلائنس ہوا تھا دو ہزار پندرہ میں اس آلائنس وہ جڑے اس گٹ بندن میں اور دو ہزار پندرہ سے لے کر اٹھارہ تک جمہو کشمیر کی پرستیتیاں بگڑی آتنک وادی حملے بڑھے نردوش لوگوں کی جانے گئی میں آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں ایسا ہے سپیکر سر سپیکر سر مانے سدہشے مانے سدہشے مانے سدہشے مانے سدہشے مانے سدہشے مانے سدہشے سر میں سبھی مانے سدہشے سے آگرہ کرتا ہوں کہ اس وشے پر دونوں پخشوں سے کوئی بھی کسی طرح کا ویدان پیدا نہیں ہوگا مانے سدہشے دیکھ جی تو میں آپ کے مادیم سے سدن کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج اگر پرستیتیاں اس دور کے اوپر پہنچی ہیں کہ راشترپتی ساشن بڑھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کی جو نیو ہیں وہ دو ہزار پندرہ میں جو بی جے پی اور پی ڈی پی کا گٹ بندن ہوا تھا جمہو این کشمیر میں اس کی جو نیو ہے اس سمیں رکھی گئی تھی اور دو ہزار پندرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک جمہو کشمیر میں جو پرستیتیاں ہیں وہ پرستیتیاں بگڑی نوجوان لوگ سڑکوں کے اوپر آئے بے گناہ لوگ وہاں پہ مارے گئے ہمارا اس سے بالکل کوئی آپ سے مطبید نہیں ہے یہاں تک آتنکباد کا سوال ہے آپ آتنکباد کے ساتھ سختی سے نفتیے آپ آتنکبادیوں کو نست نابوت کیجئے میں خود آتنکباد کا بھت بھوگی ہوں میرے پتا جی کو آتنکبادیوں نے شہید کیا تھا میں جانتا ہوں کہ آتنکباد کا سمتاق اپنے شریر پہ بھوگنا کتنا مشکل اور کتنا کٹھن ہوتا ہے اور ان پریباروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اس لیے ہم آپ کی اگر کوئی کٹھور نہیں تھی آتنکباد کے خلاف اس کا ہم ویروض نہیں کرتے پر اس کے ساتھ ساتھ یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ آتنکباد کے خلاف جو لڑائی ہے وہ تب ہی جیتی جا سکتی ہے جب لوگ آپ کے ساتھ رہے اور میں آپ کو ادھارن دینا چاہتا ہوں جب پنجاب میں آتنکباد کے خلاف جنگ چل رہا تھا اور انیس سو باندھوے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جب پنجاب میں بدان سبا کے چناؤں کرائی جائیں گے اور ایک پاپلر سرکار کو بحل کرائے جائے گا تو آتنکباد پہ نکھیل پانے کا اگر پنجاب میں موڑ آیا تو انیس سو باندھوے کا بدان سبا کا چناؤ تھا جس کے بعد تین سال میں کانگریس کی سرکار کیندر میں تھی کانگریس کی سرکار راجے میں تھی تین سال میں آتنکباد سباعت کر دیا گیا اور آج بھگوان کا بہت بہت شکر ہے کہ انیس سو پیچانوے کے بعد کوئی بڑی آتنکباد کی گھٹنا پنجاب میں پشلے اتنے سال سے نہیں میرا یہ ادھارن دینے کا آپ کو مطلب یہ تھا کہ یہ دیش ہٹ میں نہیں ہے یہ بھارت کی ہٹ میں نہیں ہے کہ جمہو کشمیر میں ایک چنی ہوئی سرکار نہ اگر ایک چنی ہوئی سرکار وہاں پہ ہوگی تو آتنکباد کے خلاف لڑائی لڑنے میں اور جو سپریٹس طاقتے ہیں ان کے خلاف لڑائی لڑنے میں اس دیش کو مضبوطی ملے گی اس دیش کی کمزوری نہیں آئے گی اور میں میرے سے پہلے جو ساتھی بول رہے تھے ان کی بات کا سمرتن کرنا چاہتا ہوں اگر جمہو کشمیر میں ہم لوگ سبا کے چناؤ کر آ سکتے ہیں اور لوگ سبا کے چناؤ شانتی پوراں طریقے سے سمپن ہو سکتے ہیں تو ہم وہاں پہ ودھان سبا کے چناؤ ساتھ کیوں نہیں کروائے گئے اور آج بھی ایسی کیوں ضرورت پڑی کہ راشترپتی ساشن کی عبدی بڑھانی پڑی اور وہاں پہ ہم نے عام چناؤ نہیں کرائے میں اس لیے اجیق جی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چناؤتی ہے ہمارے پشمی پڑوسی سے وہ کوئی ختم نہیں ہونے والی ہے وہ ایک لمبی لڑائی ہے اور اس کے اوپر ایک عام سہمتی بنانے کی ضرورت پڑے گی پر ان پردیشوں میں جہاں پہ آپ کو یہ لڑائی لڑنی ہے چاہے وہ جمہو کشمیر ہو یا بھارت کا اور کوئی پردیش ہو یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کا جو عوام ہے وہاں کی جو جنتہ ہے اس کو آپ اپنے ساتھ رکھئے اس کو آپ ایلینیٹ نہ کیجئے اور پشلے تین ورش میں اگر سب سے بڑی گستاکی یا سب سے بڑی بھول اگر اس سرکار سے میں اس سرکار کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے پانچ سال بھی یہ ہی ستہ میں تھے اگر اس سرکار سے ہوئی ہے تو the sense of alienation in the people of Jammu and Kashmir has unfortunately increased to an extent where I fear that the government will have to walk that extra two miles in order to integrate them back into the national mainstream اللہ ی ب destroying ہوت taste موسیقی موسیقی empire جديد موسیقی کو